سب سے پہلے ڈاکٹر ابو الخیز ربیر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کی کامیاب ترین کے پیسٹ کی اور جناب اس کے ساتھ ہی جناب شیخ رشید صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے سلسلہ میں تمام قوم کو اگاہ کر کے اس معاملہ سے نپنے کے لیے تو حضرت گرامی کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام ملک میں ایک اناکی پھیلی ہوئی ہے اور پورے ملک کے اقابل غلامات مشاہیں اور تمام سیاسی تنظیمات ایک طرف ہیں اور ایک طرف ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور باقی سارے ناکام ہو رہے ہیں آج ہمیں یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا اور یہاں میں یہ بھی ارس کر دوں کہ وہ لوگ جو نون لیگ سے معاملت کرتے ہیں اور ان کو بوٹ دیتے ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کر رہے ہیں اور ان کو اپنے ایمانوں کا سوچنا چاہیے کہ کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کیا مو لے کے جائیں گے کیونکہ ستر سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کنارہ لگا جا رہا ہے اور لیکن ستر سال سے آپ کامیاب نہیں ہو رہے یہ ملک کامیاب نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ملک ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے ایک عید کے قید لیا تھا حاصل کیا تھا اور وہ ایم کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جب تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفات نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی یہ لوگ ایسے ہی کیونکہ اس وقت فورس جنرنیشن وار تو ہے اس میں امریکہ کامیاب ہو چکا ہے اس وقت فیفٹ جنرنیشن وار تو ہے وہ امریکہ نے شروع کی ہوئی ہے جس کے لیے پانچ سو ملین ڈالر تو ہے وہ تقسیم کیا جا چکے ہیں اور پاکستان میں جس شخص کو اس فیفٹ جنرنیشن وار کے لیے منتخم کیا گیا ہے اس کا نام امیہ نواز شریف اور آپ بار بار یہ کہہتے ہیں کہ رانہ سلام اللہ یادائید حمد راہید حمد کی کیا سکتا ہے رانہ سلام اللہ کی کیا سکتا ہے یہ مطالتا نہیں کرتی کہ وہ شخص رہا اس کو کٹانے پر لائے جائیں اس وقت ہمیں تاپیابی حاصل نہیں ہوگی مطموان مشاہد سے علماء سے اور جتنے بھی سیاسی دعامہ یہاں موجود ہیں ان سے یہ گزارت کروں گا کہ آج ایک لاعافت پر متحد ہو جائے اتنے در کی باتیں نہ کریں ایک پر متحد ہو جائے نہ ہمیں نعرہ سلام اللہ نہ دعید حمد راکی دیا اور کی ضرورت ہے ہمیں صرف کوئر شخص چاہیے جس نے عقیدہ ختمل موت کی سلسلہ میں ہمارا کا کی پیال بھی کرتے ہوئے یہ گنداری کی ہے اللہ تعالیٰ میں ہی آپ کے حالی کو مکرد کریں ماشاء اللہ